علیوی اگلا سوال ہے کیا مسلسل تین جمعیں چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ دیکن یہ جرم اسی لئے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گرانٹیڈ ہے جو مرضی کرتا رہے اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئیں یہ اس طریقے سے نہیں تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو پوچھا گیا کہ من اب آیا رسول اللہ کس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزر کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے تعداد مقرر کرے گا اللہ کے ازن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے نکال دوزر سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو جنم میں پیرڈ گزارنا پڑے گا اللہم اجرنا من النار یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرہ لگے گا آپ کو پھیرے کی لیندھ کئی نہیں پتا ہم لوگ تو پانٹ سے دس سیکنڈ کے لیے مبتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے دنیا کی آگ اور بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیز ہے تو یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائے نہ تو وہ کانپ اٹھے گا اگر کسی کو آ جائے نا کہ تمہیں ایک جمعہ کی نماز چھوڑنے پر یا ایک فجر زور اثر مغرب کی چھوڑنے پر فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر زور تک ایک دس بھائی دس کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچو ہوں گے اور سو اجدہے ہوں گے بس صرف فجر سے زور تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑنے پر تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے ہی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں جمعہ کا معاملہ تو بہت سنسٹیو ہے جمعہ کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعہ کی نماز کے اوپر ایک پوری صورت ہے اس کا نام یہ صورت الجمعہ ہے صورت نمبر سکسٹی ٹو پارہ نمبر اٹھائیس میں اور اس میں بقیدہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت کا ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اے ایمان والو جب ندا دی جائے ازان دی جائے جمعہ کے لیے اس کی نماز کے لیے جمعہ کے دن فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف وَذَرُ الْبَيْعِ اور تجارت چھوڑ دو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاہِ ہاں جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی آپ یعنی صرف جمعہ کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت کسرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاب آجاؤ تو جمعہ کی فرضیت قرآن میں آئی ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی جتنی نوازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے یا ایون سورة النور کے اندر صلاة الفجر اور عشاء اور زہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آئے فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے وہ جمعہ کی نماز ہے اسی لئے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور جمعہ کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے جمعہ کی اس ایکٹیوٹی کی امپورٹنس ہے نماز تو اللہ تعالی نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے چار کی وجہ دو فرض کر دی ہیں خطبے کی امپورٹنس ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولٹیکل گیدرنگ ہے اور سلانہ پولٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں اور انٹرنیشنل گیدرنگ سلانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے یہ یعنی جمعہ کے خطبے اس لئے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو یعنی نکاح طلاق اور سنجے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اصل میں پولٹیکل ایشوز کو اڈریس کرنے کے لئے تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان اسی لئے جمعہ کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامعہ مسجد بن گئی ہیں ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامعہ مسجد ہوگی ایران میں آپ چلے جائیں تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے یہاں پہ بھی مارے پرائم نیسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمعہ ہوتی ہے ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے بارل یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے جمعہ کی فرضیت کے اعتبار سے سورة الجمعہ کافی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے یہود و نصارہ سے بھی پھر نبی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالی نے جمعہ کا دن یہودیوں پر پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لئے چوز کر لیا پھر نصارہ پر پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعہ کے دن کے لیے اچھا نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منصوب کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن یعنی اس جمعہ کے دن کے توفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہم مجعلنا منہم آمین صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے اللہ تعالی وہ خیر عطا فرما دیتا ہے اچھا اس میں اب مختلف اقوال ہیں بارال صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اس دوران یہ ایکٹیوٹی ہے یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے زبا کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری زبا کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی زبا کرنے کا ثواب اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں اور پھر فرشتے جو ہے وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں پشرت ہے کہ وہ ذکر ہو کانیاں نہ ہو الذکر تو پھر سر یہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا چار حدیثیں ہیں اوپر تلے ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پالا نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی اب ہر جمعے میں وہ زہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا پھر اسے نارمل صرف نماز کا سواب ملتا ہے جو ایکسٹرارڈنی سواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے سواب پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو یعنی جمعے سے پہلے آپ دو چار چھے آٹھ دس جتنی مرضی نفلی رکتیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو دعوت کی کہ جمعے والے دن مکرو وقت کوئی نہیں ہوتا وہ روایدی کمزور ہے اس کا تو آپ نے بارالخیال رکھنا ہوگا جو پانچ سات منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بلکل سینٹر میں ہوتا ہے جسے آپ زوال کہتے ہیں وہ زوال نہیں ہوتا وہ دحوہ کبرا ہوتا ہے زوال افتاب تو کہتی ہے آپ زہر کے وقت شروع ہونے کو ہیں سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکرو وقت ختم ہو جائے گا ایکزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو پانچ سات منٹ ہیں وہ مکرو وقت ہے اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ایکزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جتنی مقدر ہو پڑھو البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے دو رکھتے پڑھنی ہے اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ دو رکھتے نہ پڑھنے یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے عام نمازوں کے لیے نہیں ہے اور دو سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننے اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم اس کم چار رکھتے تھے جمعے سے پہلے کم اس کم دو تو پڑھنی پڑھنی ہے اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ چار رکھتے ہیں پڑھیں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی چار بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے ثابت ہیں تو یہ جمعے کی رکھتے ہیں میں نے بتا دی یعنی ٹوٹل کدنی ہوئیں آٹھ دو سنتیں پہلے دو فرض اور چار سنتیں بعد میں اور اگر آپ نے پہلے چار سنتیں پڑھنی ہے تو پھر دس ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچیں اب ہنفیوں کی یہی چونکہ تقریر انہیں لادہ کر لی ہوئے تو ہنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد ریجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلی کو پڑھایا ہویا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئیں اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں حقیقت بات ہے کئی جو آئمہ ہے آپ ان سے کہیں نا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے تو جب پڑھنے والے کو نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا اس لحاظ سے اہل ادیس نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو دو ہی رکھے اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا باقی انہوں نے جو واز اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹیو لینگویج میں کر دیا اردو کے اندر انگلیش کے اندر یہی طریقہ ٹھیک ہے ہنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گئے حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہوگے ہوتا ہے جمعہ کا بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونے وہ کھڑا سہارا ہوگے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے بارال جمعہ کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے باقی جمعہ میں جمعہ کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو عمال ایسے ہیں جو سپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں المستدرق الحاکم میں سیسنہ سے یہ حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص سورة القحف کی تلاوت کر لے جمعہ کے دن تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا اور اب ادود میں ایک حدیث ہے مشکات میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ابن ماجہ میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے یعنی اللہ کے حضور عمال پیش ہونے کے اعتبار سے اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے تم اس دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا تو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے یہ الفاظ ہیں حدیث کے کیونکہ اس وقت ٹو نائنٹی فائیف سے اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے پر تب بھی آپ پر درود پیش ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علیل اغضی انت اکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا تو جمعہ کا دن سپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اب آجے وہ جمعہ کی تارک کے اعتبار سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آجو ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگاتے اور یہ مور وہ ہے سمم بکم عمین فہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعیہم و علی ابسارہم ولی آزو باللہ تعالی اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے مسلسل تین جمعہ چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دے گا اچھا اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ تین کٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے دوزہ کریں آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے تین نہیں چھوڑنے چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفار ہے یعنی جو کم چک کے رخو جمعہ پڑھ لو کم ختم تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اس تو بھی سان کام ایک رمضان سے دوسرا رمضان شکر ہے تو اسی اہل ہی لے ہویا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بار گا ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے یعنی ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کوئی نماز نہیں چھوڑی پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے نماز چھوڑنے سے بڑا کونسا گناہ ہے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے ایمان شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام صرف تارک السلاح کی تکفیر کرتے تھے جو نماز چھوڑنے ہے لہے نا اسے کافر سمجھتے تھے اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتوہ نہیں لگاتے تھے ابو دہو ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا یہ تو بڑا سینسٹری معاملہ ہے کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر صورت الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین علی رجو لاؤ اللہ کی طرف وَاقیم الصلاح وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز کو قائم رکھنا دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا ہے کہ وہ مشرک ہے پاکستان کے اس ناتی کارٹ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملا مشرک ہے عملا کافر ہے ٹھیک ہے ہم مکیدے میں فتوہ نہیں لگاتے باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے پھر سنب نمازہ میں حدیث ہے ابو دردہ اصحاب صوفہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے بڑے پیارے لفاظ ہیں میرے خلیل نے مجھے تین وسیعتیں کی تھی نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے نمبر دو کبھی نماز فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں اور نمبر تین شراب نہ پینا تمام گناہوں کی چابی شراب ہے یہ تین وسیعتیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے کی تھی پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے اور اس کا حشر فیرون قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا ولی عزباللہ تعالی اور ایک اور حدیث ہے سن نبی دعود میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتائی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو جو ہم سنت پڑھتے ہیں یعنی بارہ سنت موقع دا نفلی عبادت ہے تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا اور حقیقت بات تو یہ ہے علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر جمعہ کی نہیں عام نماز بھی ادر وائز دیکھیں نا جی اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے یعنی اسلام تین چیزوں کا نام ہے نا اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا وتصدیقم بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا وعملم بالجوارے اور اپنے عمال کے ساتھ جوارے کے ساتھ اس کو ایکزیکیوٹ بھی کرنا جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمزی کی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تارک السلاح کی تکفیر کرتے تھے آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ازان دو جواب میں اگر وہاں سے ازان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹن انہوں نے رکھا ہوا تھا نا چیک پوائنٹ وہ نماز تھی اور ہم جو اس پر کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا کہتے ہیں انڈونیشیا کو بیچھے چھوڑ دی ہے نا اب آبادی کے اعتبار سے تو وہ پاکستان کے شناتی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریے میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک میرے حال ہے پاکستان میں ون پرسنٹ سے بھی کم لوگ ہیں پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی پانچ پرسنٹ ہوں گے پانچ سے دس پرسنٹ اور یہ یہاں پہ ایشو ہے برنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو ایٹی پرسنٹ پلس نظر آئے گی انڈونیشیا ملیشیا میں ایٹی پرسنٹ زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ فقہ شعفی ہے اور فقہ شعفی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی اس کو فقہ میں کیوں الجاہ دی ہے انہوں نے کہ جی مام مریفہ میں نے بھی کوئی حل کی اس کی سزا نہیں بتائی رہی ہے وہ کہتے ہیں جو تارک السلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے پھر اسے چھوڑا جائے گا تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے باقی تین آئمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا وہ مرتدی اسے تصور کرتے تارک السلاح آپ کیونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں کہتے ہیں وہ سب زیادہ انفی ہیں اسی لئے سب زیادہ بینوازی دنیا میں کیونکہ آپ تکویر نہیں کرتے بینوازی کی تو جب انفی زیادہ ہوں گے تو بینوازی زیادہ ہوں گے حالانکہ اسے انفی شعفیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا یہ کوئی امام شعفی کا کال تو نہیں ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اس حدیث کو تو مطلب امام شعفی یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موڑا دہنے دیتی ضرورت نہیں ہے نا حدیث خود ہی اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِيمُ الصَّلَحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرقین میں شامل نہ ہونا تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں اے جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تارک و صلاح ہے تو وہ قانونن تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو لے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں ویسے تو یہ چھوٹے بوٹے ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تجید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گا کہ تو نماز نہیں پڑتا تو اس پر بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے نماز چھوڑنے کے وجہ سے بھی تیری بیعت جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنے ایک سنسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے ادھر وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑتے ہیں خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز کا اتمام کرنا خوش خوض سے پڑھنا یہ تو آپ چھوڑ دیں اسی لئے پہ انہوں نے ایک ایک جھوٹی کہانی سب کے ہاں ملتی ہے نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں تو نماز ان کو ضرورت ہی نہیں ہے یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے چندہ دل کا نہیں ہوتا جو روٹیاں اور روست توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں اپنی توندیں بڑھاتے ہیں وہ دل کی نہیں ہوتی اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی وہ دل کی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں مکہ مدینہ پشاب کرنے کے لئے اپنے ٹائلٹ میں جاتے ہیں ان کے تو ٹائلٹس کو لگائیں ٹالے انہوں کو جتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ستنجا بھی ہوتے ہی کرو جاکے روانی توڑتے ہیں تو انہوں نے پتہ جائے گا روانی توڑتے ہیں یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں ستنجا کرنے کے لئے وہ کیوں اٹیش بات میں جاتا ہے اتنی بڑی اکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو ستنجا بھی ہوتے ہی کرو ان کے آپ ٹائلٹ مند کریں ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں سب کہانی ان کی کھل جائیں گی اور آپ کو تو ہم بینی پریکٹیکل سلوشن دے رہے ہیں دیکھیں یہ اب سینٹیفک دور ہے ادھر آپ نے ایشیوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بوکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو موجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ ایک انبیاء کے ساتھ موجزات اٹیچ ہے کرامت اللہ تعالیٰ جس کے پر ظاہر کرتے ہیں یہ جس طرح سوپرمین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں بزرگوں کو تو چونکہ ان کے دعوے ہیں تو کارکے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تو وہ فیزیکلی ساب کے سامنے کرتے تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اللہ کے ذور دعا کریں وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ تک ہوتی رہی اور اگلے جمعہ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری اردگر زمینوں پہ تو بارش ہو ہمارے گھروں پہ نہ ہو گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک امگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادر بھٹنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعہ کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتائیں آپ کا جن مزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سینٹیفیکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے یہ سب کے سامنے فیزیلیکلی کر کے بتائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کس ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے صحابہ تھے اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سے بھی جھول ہوتی نہ تو آپ کی وات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جان نصار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقہ بنے معافیاں مانگی اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جا نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہوگے وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا لیکن جو صابقون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتا ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو اور کمیٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بار لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشیر امپیر گرے گی ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے اللہ ہمیں فضا دے گا یہ کانفیڈنس لیول ہو یہ نبیل اسلام کی نبوت کی صداقت ہے یہ دلیل ہے سب سے بڑی تو نبیل اسلام پہ ہزاروں کیمرے فیٹ تھے کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دیئے اور نئوں کی تو اس لیے نکل دیئے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کرٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ازان قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں نا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کی اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ وزور کی جو ہیں وہ ستنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دیں یار اللہ کے بندوں وہ کہتے ہیں سال ہوئے کچھ نہیں آپ سے مانگا اب یہ سنت ٹوٹ لیں تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیئے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پر بال کٹ جائیں خود بخودی روحانی طور پر اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پر کٹ جائیں ناخون کٹ جائیں ختمہ بھی ہو جائے روحانی طور پر نہیں ہوتا سب کہانی ہے جناب اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ قل دے منو خدا آیا ہے ایک بار تم دینے قل دے من خدا آیا ہے ایک بار تم دینے سہنے دا جا کے ویکھا در بار میں مدینے سہنے را جا کے ویکھا در بار میں مدینے قل دے منو خدا آیا ہے مدینے جہمت ہے سہستی مل دی سب آسیاں مدینے ہوں رحمت ہے سہستی مل دی سب آسیاں مدینے رحمت ہے سہستی مل دے منو خدا آیا ہے بازار مدینے مدینے مدیے مدینے